اسلام علیکم آئیڈیا سٹوڈنٹس مائی نیم اس محمد رحیل سابر یور بائلوجی ٹیوٹر فار گیٹ ٹویل تو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں موسٹ ایمپارڈنٹ کانسپٹ وچ اس جین لینکج آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ملٹیپل جینز جو ہیں وہ ایک کروموزومز کے اوپر گروپ کی فارم میں ہوتے ہیں پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہماری باڈی میں کتنے کروموزومز ہیں اور کتنے جینز ہیں اور وہ جینز کتنے ہماری باڈی میں گروپ بنا رہے ہیں جنہیں جین لینکج گروپ کہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورڈن ٹاپک جین لینکج اگر ہم جین لینکج کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک کریکٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا لوکس اور لوکس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ پوزیشن آف آجین ایک جین کی پوزیشن کو ہم کیا بولتے ہیں لوکس بولتے ہیں سپوز کیجئے یہ میرے پاس ایک کرومسوم ہے یہ لیجئے یہ ایک کرومسوم ہے میں یہاں پر ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ ڈیفرنٹ جین بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس کچھ جینز ہیں یہ میرے پاس ہے جی جین اے یہ ہے بی سی ڈی ای ای ایف جی ایچ اے یہ کچھ میرے پاس جینز ہیں جو ایک کرومسوم کے اوپر موجود ہیں اب یہ جو میرے پاس اے جین ہے یہ اے جین کا لوکس ہے تو میں اسے بولوں گا لوکس آف اے تو اسی طرح یہ میرے پاس ہوگا لوکس آف اے تو اسی طرح یہ میرے پاس ہوگا لوکس آف اے ایچ اینڈ سو آن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جین کی ایک سپیسیفک پوزیشن ہوتی ہے کرومسوم کے اوپر اور کرومسوم کے اوپر جو ہے وہ جینز جتنے بھی جینز ہیں وہ ہر ایک سپیسیفک پوزیشن کے اوپر لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پوزیشن کو ہم کیا بولتے ہیں لوکس بولتے ہیں جب کے وہ ability ability of gene to stay at chromosome at a position called as اب کیا وجہ ہے کہ جین اے جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہی ہوگا آگے پیچھے نہیں ہوگا کیا وجہ ہے کہ جین بھی اسی جگہ پہ رہے گا آگے پیچھے نہیں ہوگا تو جین کا کروموسوم کے اوپر ایک فکس لوکیشن کے اوپر لوکیٹ رہنا آگے پیچھے نہ ہونا اس ابلیٹی کو ہم کیا بولتے ہیں جین لنکیج بولتے ہیں اب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری باڈی میں ایک اندازے کے مطابق 25,000 جینز اور ایک اندازے کے مطابق 30,000 جینز تو ہماری باڈی میں 25,000 یا 30,000 جینز ہیں سپوز میں 30,000 جینز کے بات کرتا ہوں تو ہماری باڈی میں 30,000 جینز ہیں لیکن جو کروموسومز ہیں کروموسومز نمبر وہ ہمارے پاس ہے 46 تو کروموسومز کی تعداد صرف اور صرف کیا ہے 46 جبکہ ہمارے پاس جینز کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہاں پہ دو کنکلوینز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں دو کنکلوینز نکلتی ہیں نمبر وان نمبر وان نمبر وان جینز نمبر وان وان کروموسومز اس کی بجائے ملٹیپل جینز آن ایچ کروموسوم تو یہاں پہ ہمارے پاس کنکلوئین یہ نکلی کہ ایک کروموسوم کے اوپر ایک جین نہیں ہوگا بلکہ ایک کروموسوم کے اوپر ہمارے پاس کئی جینز ہوں گے تو تھرڈی تاؤزنز اگر ہمارے پاس جینز ہیں تو ایک کروموسوم کے حصے میں تقریباً جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں جینز آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کروموسوم میں ایک وقت میں کئی جینز ہوں گے اب جب کئی جینز ہوں گے تو وہ سارے جینز جو ہیں وہ کروموسوم کے اوپر ایک فکس پوزیشن پہ اٹیچ ہوں گے سو جب کئی کروموسوم فکس پوزیشن پہ اٹیچ ہوں گے تو اسے ہم کہتے ہیں پریزنٹس آف آل جینز ٹو گیدھر آن آ سینگل کروموسوم ایک سینگل کروموسوم کے اوپر کئی جینز کا اکٹھا پایا جانا کہلاتا ہے جین لنکیج اسے جین لنکیج کہتے ہیں جیسے ہر ایک جین جو جڑا ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس ایک لنکڈ ٹریٹ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اوورال یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی جین لنکیج اب جب یہ سارے جینز جو ہیں یعنی ایک کروموسوم کے اوپر کئی جینز ہیں so all these genes which are present on single chromosome وہ کیا کریں گے make a group وہ مل کر ایک گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ کے لیے ہم term use کرتے ہیں it's the gene linkage کہ یہ جین لنکیج ہے اور ساتھ ہم نے ورڈ لکھتے ہیں group so ہمارے پاس یہ ہوگا gene linkage group تو جب سارے کروموسوم جو ہیں اکٹھے ہم consider کریں تو multiple ہمارے پاس کیا ہوں گے gene linkage group اور ایک اگر ہم کروموسوم کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک کروموسوم کے اوپر جب کئی جینز اکٹھے موجود ہوں گے تو ہم ایک کروموسوم کے تمام جینز کے group کو ہم بولتے ہیں gene linkage group اگر ہم بات کریں کہ ہماری باڈی میں gene linkage group ہے کتنے تو یاد رکھئے گا کہ ہماری باڈی میں gene linkage group جو ہیں linkage group ایکوالس ٹو ہمولوگس کروموسوم تو جتنے ہماری باڈی میں ہمولوگس کروموسومز ہوں گے اتنے ہماری باڈی میں gene linkage group ہوں گے مثال کے طور پہ human کے اندر 46 کروموسومز ہیں تو ان 46 کروموسومز کے اگر ہم ہمولوگس کروموسومز بنائیں تو 23 پیئر بنتے ہیں 23 پیئر بنتے ہیں تو جب یہ 23 پیئر بنتے ہیں تو ان 23 پیئر کی بحاف پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں 23 gene linkage groups ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمولوگس کروموسوم ہی جو ہے وہ 23 ہیں اب 23 اس لیے کیونکہ آپ کے پاس جو ایک ہمولوگ کے اوپر genes ہوتے ہیں وہی genes جو ہے وہ دوسرے ہمولوگ کے اوپر موجود ہوتے ہیں یعنی genes کیا ہوتے ہیں بلکل same homologous کروموسومز کے اندر ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ alleles different ہوں لیکن genes ہمیشہ کیا ہوتے ہیں same ہوتے ہیں اب اگر ہم example کے لحاظ سے gene linkage group کو define کریں تو ہمارے پاس hemophilia ہمارے پاس color blindness اور gout یہ ہمارے پاس کچھ diseases ہیں اور یہ پائی جاتی ہیں on x کروموسوم جب یہ x کروموسوم پہ ہے تو ان کے لئے ہمیں term use کرتے ہیں جو کہ ہے x linked trait x linked trait کیونکہ x ہمارے پاس جو ہے وہ sex کروموسوم ہوتا ہے اسی لئے ہم اسے بولتے ہیں sex linked trait تو ہمارے پاس hemophilia color blindness gout یہ تینوں کی تینوں جو ہیں یہ basically ہمارے پاس شامل ہیں diseases ہیں basically اور یہ hereditary ڈیسیزیز ہیں ان کے جو جینز ہوتے ہیں وہ x کروموسوم کے اوپر ہیں اس لئے ہم انہیں بولتے ہیں x linked trait انہیں کو ہم بولتے ہیں sex linked trait اور یہ جو trait ہوتے ہیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک آف سپرنگ سے یعنی پیرنٹ سے ان کے آف سپرنگ میں بڑی آسانی کے ساتھ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی gene linkage group کا part ہیں یعنی یہ سارے ایک اٹھے جو ہیں وہ ایک ہی کروموسوم کے اوپر پا جاتے ہیں اسی طرح ہاں اگر ہم بات کریں leukemia anemia اور albinism albinism یہ جو ہمارے پاس genes ہیں these are also present on same chromosome present on chromosome number eleven تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ہی gene linkage group کے کیا ہیں جی part ہیں تو اس طرح ہاں ہمارے پاس بے شمار gene ایک ہی کروموسوم پہ اکٹھے موجود ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا وہ genes which are closely linked those genes which are closely linked they will never ever follow کیا جی mandal's law وہ mandal's law کو جو ہے وہ follow نہیں کرتے اب mandal's law میں کون سالہ independent assortment یعنی ان کی independent assortment نہیں ہوتی ان کی ہمیشہ dependent assortment ہوتی ہے یعنی they will inherit together تو یہاں پہ جب وہ follow نہیں کریں گے so they will inherit had it together جیسے یہاں پہ اگر میں بات کروں میرے پاس یہ a اور b یہ دو closely linked gene ہے جب یہ closely linked gene ہے تو a کا b سے separate ہونے کا chance بہت زیادہ کم ہے اب اگر میں بات کروں a کی with respect to i تو یہاں پہ ان کے segregate ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر depend نہیں کریں گے ان کے inherit together کے chances بہت کم ہے کیونکہ distance بہت زیادہ ہے تو crossing over میں ان کے exchange ہونے کے chances جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن جو genes بہت close close ہوتے ہیں ان کے segregate ہونے کے chances جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی independently separate نہیں ہوں گے بلکہ وہ dependently separate ہوں گے جب وہ dependently ہوں گے وہ separate نہیں ہوں گے then they will inherit together تو اس لیے جب بھی linkage کا phenomena آ جاتا ہے جب بھی یہ concept آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا جو mendels لا ہیں وہ gene linkage کے اوپر apply نہیں ہوتے اس لیے تو ہم اس بات کو consider کرتے ہیں کہ mendels جو تھا وہ بہت خوش قسمت تھا کیونکہ اس نے جو seven traits discuss کیے تھے ان کے جو genes تھے apart from each other وہ دور دور تھے یا پھر وہ different chromosomes کے اوپر تھے جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ segregate بھی ہو رہے تھے اور independent assortment کے rule کو بھی follow کر رہے تھے ہاں اگر وہ ایک نیا trade لے لیتا سپوز وہ آٹھوہ trade لے لیتا کیونکہ total ہمارے پاس P کے اندر seven chromosomes ہیں اور seven trades اس نے discuss کیے تھے جو کے الگ chromosomes کے اوپر تھے یا بہت زیادہ دور تھے اگر وہ کوئی آٹھوہ trade بھی discuss کر لیتا تو کوئی آٹھوہ chromosome تو ہونا نہیں تھا اس کا مطلب وہ trade any chromosome کے اوپر ہوگا اور might be possible وہ پہلے والے کسی trade کے پاس ہوگا تو اس نے جو تھا وہ اس کے لاز کو بالکل بھی follow نہیں کرنا تھا اس لیے ہم consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو mendles تھا mendles کے جو لا تھے اور mendles خود جو تھا وہ بہت زیادہ خوش قسمت تھا کہ اس نے جو character six لیے تھے ان میں linkage کا concept apply نہیں ہو رہا تھا تو اس طرح اس lecture میں ہم نے gene linkage کے concept کو understand کیا اگر ہم objective point of view سے دیکھیں تو gene linkage جو ہے itself ایک long قسم ہے اور اس میں سے اگر ہم بات کریں اس کی definition کی تو definition ہمارے پاس جو ہے gene linkage group کی اور gene linkage کی یہ دونوں جو ہے وہ separately short questions ہیں یہ آپ نے اچھے سے جو ہے وہ learn کرنی ہے ہماری body میں کتنے gene linkage group ہیں یہ point آپ کو mcq کے طور پہ آنا چاہیے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو تین وں disease ہیں یہ x linked ہیں یہ بھی آپ کو جو ہے وہ mcq کے پوائنٹ کے طور پہ یاد رکھنا ہے یہ تینوں diseases جو ہیں یہ 11 chromosome کے اوپر ہیں جو کہ autosomal chromosome کہلاتا ہے یہ autosomal linked میں یہاں لکھ دیتا ہوں autosomal linked traits ہیں تو یہ آپ کو جو ہے اس کا بھی پتا ہونا چاہیے mcq کے طور پہ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مینڈلز کے جو لا ہیں وہ gene linkage کے اوپر apply نہیں ہوتے تو یہ بھی point آپ کو معلوم ہونا چاہیے فار mcq تو اس طرح یہ lecture کمپلیٹ ہوا جس میں میں نے آپ کو short questions کے طور پہ اور mcq کے طور پہ جو پوائنٹ بنتے ہیں وہ اچھی طرح سے define کر دی سو hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے for the next lecture thank you very much allah hafiz